جب عمرت القضاء کیا حضور علیہ السلام نے تو عمرت القضاء کے موقع پر کفار نے دیکھا کہ مسلمان بہت کمزور ہو چکے ہیں بہت مارے ہیں دن رات کی مشکت دین کے لیے تگو تاز محنت تھوڑے کمزور ہوئے تھے تو انہوں نے کہا لو یہاں مکہ میں تھے تو کتنے تنو مند صحت مند اور اچھے تھے مدینے میں چلے گئے ہیں تو وہاں کی ہوا راست نہیں آئی تو کمزور ہو گئے مارے ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو آج جب تواف کرونا تو پہلے تین چکر غمل کے طور پہ جو ہے وہ کندے اچھکا اچھکا کے جس طرح اکھاڑے میں پہلوان نہیں چلتا چھوٹے چھوٹے قدم برتے ہوئے کہا پہلے تین چکر یوں لگاؤ تاکہ ان کو بتاؤ کہ ہم مارے نہیں ہم تگڑے ہیں اللہ اکبر تو پہلے تین چکر کفار کو جلانے کے لیے اور پھر دوسرے چار چکر رب کو منانے کے لیے یہ دین ہے دشمن کو جلانا بھی دین ہے اللہ اکبر تو کہا کہ کندے اچھکا اچھکا کے چلو تاکہ انہیں پتا چلے ہم تگڑے ہم مارے نہیں ہوئے اب صدیاں گزر گئیں اب تو جب ہم حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں تو رمل کے پہلے تین چکر اچھکا اچھکا کے کندے اور اٹکیلیاں کرتے ہوئے چلتے ہیں تو چھتوں پر اوپر تو ہمارے بھائی ہی تواف کہہ رہے ہوتے ہیں اب تو مکہ کی سرزمی میں کوئی کافر نہیں بستا تو اب کس کو دکھلا رہے ہیں کہا دکھلا کسی کو نہیں رہے نمازِ محبت ادا کر رہے ہیں کسی کی ادا کو ادا کر رہے ہیں حج ماضی سے میں جوڑتا ہے اسی رسم کو ادا کر رہے ہیں اللہ اکبر دیکھئے موزن کے لیے جب وہ ازان دے تو کیا کہے ہی آل سولا ہی آل الفلا جب ہی آل سولا کہے تو چہرہ ادھر پھیرے جب ہی آل الفلا کہے تو رخ ادھر پھیرے تحولِ وج چہرے کا پھیرنا یہ مسنون ہے کیوں اس لیے کہ ازان جب دے رہا ہے وہ چھت پہ کھڑا ہے حضرتِ بلالِ حفشیق انساری صحابیہ کے چھت پہ اوچھا چھتا اس پہ کھڑے ہو کر کے جو ہے وہ ازان دیا کرتے تھے پھر اس کے بعد یہ میزانہ مینار جو اس کہتے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں میزانہ میزانہ کا معنی ہے ازان دینے کی جگہ یہ اب مینار بطور علامت بنای جاتے ہیں وہ یاد تازہ کر لی جاتے ہیں ماضی کی اور مینار کا اب مقصد وہ نہیں رہا صرف اس یاد کو باقی رکھا گیا ہے تو یہ میزانہ ازان دینے کی جگہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ پوری بستی میں ازان کی آواز جائے تو حیعہ آل الصلا اور حیعہ آل الفلا پر دائیں اور بائیں آپ رخ پھیریں اس کا کیا مطلب کہ جو ادھر کے لوگ ہیں ان کو بھی آواز چلی جائے اور جو ادھر کے لوگ ہیں ان کو بھی آواز چلی جائے یہ تو مقصد تھا تحویل الوج کا چیرہ پھیرنے کا اور آج جب لورڈ سپیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے ارزان دیتے ہیں تو اگر دوسری جانب چیرہ پھیریں گے تو مائک سے تھوڑا سا مو ہٹ جائے گا آواز تھوڑی سی کم ہو جائے گی تو اب تو بظاہر مو سیدھا رکھے جو ہے وہ آواز دینے میں اور ہی آل سولہ ہی آل الفلاہ پڑھنے میں فائدہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ مائکرو فون کے سامنے کھڑے ہیں ازان دے رہے ہیں پھر بھی رخ فیریں گے یار ادھر والوں کو پوچھانا آواز تو آپ کا مقصود نہیں وہ تو یہاں زیادہ جاتی ہے کہا کہ ہم تو یار کی ادا کو ادا کر رہے ہیں تو ماضی سے میں جو اڑتا ہے حاج پورا حاج دیکھ لیجئے یہ چاہے زمزم پہ آنا یہ صفہ مروہ کی دھوڑیں یہ ملتظم سے لپٹنا یہ مقام ابراہیم پہ آنا یہ حجرِ اسود کو چومنا یار انسان ہو کے پتھر کو چوم رہے مجھے یہ بتائیے اسلام نے پتھروں سے دور نہیں کیا لیکن حجرِ اسود پتھر ہے اس کے نیڑے کیا جا رہے ہیں مقام ابراہیم پتھر ہے اس کے نیڑے کیا جا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہوئے ہیں اس جگہ کو مسلح بنا لو جائے نماز بنا لو مالک تو تو پتھروں سے دور ہٹاتا ہے اور یہاں سر جھکانے کیلئے کہتا ہے فرمایا کہ یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں محبت کی اگر بولی سمجھتے ہو تو اپنے ڈیرے سے یار کا ڈیرہ اچھا لگتا ہے اتنی دیر تک تمہارا تواف نہیں مانوں گا جب تک وہاں پیشانی نہیں رگڑ ہوگے جہاں یار کے قدم آئے ہیں اللہ کے گھر کا تواف کر لیا قصر باقی نہیں رہی لیکن کہا کہ قبول تب ہوگا جب دو رکھنے پڑ ہوگے کہاں مقام ابراہیم پہ میرے گھر کا تواف کر لیا لیکن محبت کی زبان سمجھتے ہو تو اپنے ڈیرے سے یار کا ڈیرہ اچھا لگتا ہے تمہیں یہاں ماتا رگڑنا پڑے گا جہاں میرے خلیل کے قدم آئے ہیں